بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آج ہم نا جیائیڈ پلان کے پودے پہ بات کریں گے یہ کوئی بھی مطلب ڈیکوریٹیو جو پودے ہوتے ہیں وہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ منی پلان کے بعد یہ سب سے خوبصورت پودہ ہے یا جس کو لوگ لگانا پسند کرتے ہیں وہ والا پودہ ہے اور یہ بڑھتا بھی بڑی جلدی ہے یہ پانچھے مہینے پہلے میرے پاس ایک کٹنگ آئی تھی یہ میری ایک بیٹی نے بیجی تھی تو یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ہو گیا تو اس کی میں نے دو تین کٹنگ اور ادھر ادھر لگا بھی چکی ہوں اور وہ بھی چاہ لے رہی ہیں اسی طرح تو اس کو لگانا بڑا آسان ہے اس کا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بالکل سادہ مٹی ہے دیکھ یہ میری انگلی سے یہ نا یہ مٹی جو ہے نا ایسے ہٹ رہی ہے اس کی گھڑائی ہو رہی ہے کوئی سخت چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اتنی نرم مٹی ہو تو اس میں اگر لگائے نا تو یہ اسی طرح چلتا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ دوب میں ہی رکھنا ہے چھاؤں میں نہیں رکھنا عام طور پر یہ لگتا ہے یہ شاید کمروں میں رکھنے والا انڈور پلانٹ ہے تو اس کو ہم کام دوب میں رکھنے پھر اس کے نا یہ جو سٹیمپ ہے نا یہ فیکی پڑ جاتی ہے مطلب سفیس فیس ہی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی جامنی ہے تو اس طرح سے نا اس کو میں نے فل دوب میں رکھا ہوا ہے اور یہ آرام سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کھاد اگرہ کبھی کبھار اس کو لیکوڑی دیتے ہیں جو بھی دوسرے پودوں میں ڈالیں اس میں بھی تھوڑی سی پتلہ سا ڈال دیتے ہیں کوئی بھی ہو سبزیوں کے چلکہ کا ہو دوسری کمپوسٹنگ ہو گوبر کی کھاد کی بنائی ہو تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں زیادہ کھاد کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے یہ ایسے پودے ہیں جو ساکیولنٹ جن کو کہتے ہیں جن کے پتے موٹے ہیں جن کے اندر پانی ہوتا ہے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ان کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں پانی ڈالنے پودوں کو پانی ڈالنے کی عادت ہوتی ہے تو ہم سب کوئی پانی ڈالتے جاتے ہیں لیکن یہ جو پودے ہیں سیکولنٹ ٹائپ کے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان کی مٹی اتنی نرم ہوئی چاہیے کہ جس کے اندر سے ہوا گزرتی جائے یہ خود ہی پانی لے لیتے ہیں تو اس طرح سے میں اس کو کبھی کبار پانی دیتی ہوں ہاں اگر کبھی کیلشیوم ہوتا ہے جو چاک ہوتا ہے وہ اگر ڈالے اس میں تو یہ زیادہ اچھا ہے ہلدی اور صحت مند ہو جاتا ہے وہ کبھی کبار مل جائے تو وہ ڈال دیتے ہیں تو یہ بڑے آرام سے چلتا رہتا ہے کوئی زیادہ کوئی کیئر نہیں ہے اس کی صرف مٹی نرم ہونی چاہیے اور پانی نہیں ڈالنا چاہیے اور یہ اس طرح سے اپنی اگر ہم اس کی آپ کو یہ تو پتہ یہ کہ اس کو ادھر ادھر اس کی شکلیں بنانا چاہیں کسی بھی پیاری جن کو کہتے ہیں وہ بنانا چاہیں تو وہ بھی بڑے آرام سے بن جاتی ہے لیکن یہ میرے پاس ابھی پہلا ہی پودہ ہے ایک ہی پودہ ہے اور اس سے میں نے چھوٹی کٹنگل گائی ہوئی ہیں اور یہ پانچے منہ میں اتنا بڑا ہو گیا جب گرمی آگی ہے تو یہ بہت زیادہ اس سے بھی بڑھ جائے گا جب یہ بڑا ہو جائے گا اور کٹنگل بن جائیں گی تو پھر میں وہ بھی ضرور شیئر کروں گی تو اس طرح سے کی حفاظت نہیں اس کی کرنی اس کو صرف ایک طرف رکھ دینا دوب میں اور اس کو کبھی کبھار پانی دینا ہے تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور فریش بھی رہے گا بالکل فریش رہے گا اللہ حکم